وہ سرورِ کشورِ رسال جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالِ طرب کی سامان عرب کے مہمان کے لئے تھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آرکا واصحابك يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آرکا واصحابك يا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل سلسلہ سفر میراج میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کو جو میراج کرائی گئی اس کا قرآن مجید فرقان حمید میں چونکہ دو مقامات پر تذکرہ موجود ہے جس میں سور بنی اسرائیل میں میراج کے ابتدائی حصے کو بیان کیا گیا ہے اور اسی حوالے سے ہم نے اپنے پچھلے سلسلو کے اندر کچھ باتیں سماعت کی تھی اور رات میں جو حضور علیہ السلام کو میراج کروائی گئی اس کی ہم نے شکمتیں سنی تھی آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اس آیت کے اگلے حصے کی طرف چلیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میراج کا وقت بھی بیان فرمایا کہ کس وقت میراج کروائی انہی رات کے حصے میں میراج کروائی اور ساتھ یہ ساتھ مقام بھی ارشاد فرمایا کہ کہاں سے میراج کروانا شروع کی تو مسجد حرام کا رذکرہ فرمایا یعنی پاک ہے وہ ذات کے جو اپنے خاص بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گئی وہ مسجد اقصہ جس کے اردگرد ہم نے برکت عطا کی ہے تاکہ اپنے اس خاص بندے کو ہم اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے مسجد حرام اس سے مراد بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی مسجد حرام کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد پورا حرم ہے سوائے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک مقام پر کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو قبلی کی طرف مو کرنے کا حکم اشارت فرمایا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام اس مقام پر خاص کعبہ معظمہ مراد ہے وانا اس کے علاوہ جہاں قرآن پاک میں مسجد حرام کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس سے مراد حرم کا حصہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے یہ حصہ مسجد حرام سے مراد دیا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس مقام سے میراج شروع کروائی گئی اس حوالے سے قرآن مچید فرقان حمید میں مسجد حرام کا تذکرہ ہے لیکن اس سے مراد حرم ہے بعض روایتوں کے مطابق سیدتنا امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ علیہ السلام آرام فرماتے وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراج کا سلسلہ شروع ہوا جو چھت تھی اس کو پھاڑ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے بعض روایتوں کے اندر ہیں کہ حتیم کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے وہاں سے آپ علیہ السلام کو میراج کروائی گئی تو مختلف علماء کے اس کے اندر روایتوں کے حساب سے اقوال موجود ہیں انشاءاللہ تبارک وآلہ اس کی تفصیل ہم آگے جب میراج کا واقعہ تفصیلاً بیان کریں گے تو وہاں پر سنیں گے مسجد حرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصہ تک لے جائے گیا حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے حصے کے اندر یعنی سورہ وننجم میں اللہ تبارک وآلہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانوں پر جانے کا تذکرہ اور وہاں کے بعض واقعات بعض باتیں وہاں کی ذکر کی ہیں اسی طرح بخاری مسلم کے صحیح حدیثوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانوں پر جانے کے واقعات کا تذکرہ موجود ہے اب یہاں پر فطری طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاً مسجد اقصہ کیوں لے جائے گیا پھر اس کے بعد آسمانوں کی طرف کیوں لے جائے گیا ڈائریکٹ آسمانوں کی طرف کیوں نہ لے جائے گیا اس کی کیا وجہ ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں کہ جو مسجد اقصہ تک لے جانے کی تھی تو اس حوالے سے کئی حکمتیں کئی باتیں علماء نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کی ہیں ان میں سے چند باتیں میں آپ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اولاً تو یہ جان لے کہ مسجد اقصہ سے مراد مسجد بیت المقدس ہے اقصہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ وہ چیز جو بہت دور ہو دور کے مقام کو بولتے ہیں اقصہ تو مسجد اقصہ کو مسجد اقصہ کہنے کی وجہ امام نصفی رحمت اللہ تعالی نے یہی بیان فرمائی ہے کیونکہ یہ مکہ مکرمہ سے بہت دور مسجد تھی اس وجہ سے اس کو مسجد اقصہ کہا جاتا تھا اور یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی فضیلت احادیث تیبہ کے اندر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی اور اس میں نماز پڑھنے کے ثواب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اور یہ وہ مسجد ہے کہ جو بیت اللہ کے بعد سب سے پہلے روح زمین پر قائم کی گئی اللہ تبارک وآلہ کے حکم سے حضرت دابود علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بنانا شروع کیا اور حضرت سلیمان علیہ وآلہ وسلم کے دور مقدس کے اندر یہ مسجد اقصہ مکمل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ میراج ایک ایسا موجزہ عطا کیا گیا کہ جو تاریخ انسانی کے اندر کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک وآلہ نے رات کے مختصر حصے میں ہمارے آقا علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصہ پھر مسجد اقصہ سے ساتوں آسمانوں کی جنت کی عرشِ الہی کی تمام چیزوں کی سیر کروائی ان کو زیارت کروائی حتیٰ کہ لا مکان میں اپنی بھی زیارت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرف فرمایا تو اب حضور علیہ وآلہ وسلم اس بات کی تاک میں رہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کا کوئی موقع ملے تو وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے اس لیے علماء نے ایک حکمت یہ بیان فرمائی حافظ ابن ابی جمرہ رحمت اللہ ہی تلالے اپنی کتاب بہجت النفوس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار نے چونکہ آسمان تو دیکھے نہیں تھے آسمانوں پر تو کوئی گیا نہیں نہ آسمانوں کے حالات ان کو معلوم تھے تو اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست آسمانوں پر لے جایا جاتا اور آپ رسلہ السلام آسمانوں کے واقعات یہاں آ کر بیان کرتے تو کفار کو جھٹلانے کا موقع ملتا اور ان کو اس کی جانچ پڑتال کا کوئی طریقہ معلومی نہ ہوتا ان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے مسجد اقصہ کی سیر کروائی تو کفار اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ مسجد اقصہ کا حدود اربع کیا ہے کیسا اس کا نقشہ ہے کیا کیا وہاں پر چیزیں موجود ہیں اور اس بات کو بھی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مسجد اقصہ نہیں گئے اب ان کے لیے اس بات کی جانچ بالکل آسان تھی کہ وہ بہ آسانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر یقین کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینا چاہتے تو وہ لے سکتے تھے اور اگر حضور علیہ السلام ان کے اس جانچ کے اندر بالکل پورے اترتے اور جیسے اترے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل جو ان کے سوالات تھے اس کے مطابق ان کو جوابات دیئے تو اب ان کو چاہیے تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے لیکن یہ ایمان لے کر نہیں آئے اس سے ان کے اوپر اللہ تبارک وآلہ کی حجت تمام ہو گئی حجت پوری ہو گئی باوجود اس کے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصہ کے بارے میں جو کچھ بتا رہے ہیں وہ بالکل حق ہے اور صحیح بتا رہے ہیں اور یہ جانتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے لیکن انہوں نے تصدیق نہ کی اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے اس سے ان کے اوپر اللہ تبارک وآلہ کی حجت تمام ہو گئی حجت پوری ہو گئی تو ایک حکمت علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ مسجد اقصہ اس لیے لے جائے گیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے موجزے پر دلیل بھی ان کو پیش کر سکیں اپنی بات کے اوپر ان کو دلیل بھی پیش کر سکیں اپنے بیان کے اوپر ان کو دلیل بھی پیش کر سکیں جس سے اگر وہ مطمئن ہونا چاہیں تو مطمئن ہو جائیں ایک وجہ یہ علماء اکرام نے بیان کی ہے دوسری وجہ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بیان کی ہے کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے یہ وہ مقام ہے کہ جس کی طرف مو کر کے تقریباً سولہ یا سترہ ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ منورہ میں آ کر نماز ادا کرتے رہے تو یہ مسلمانوں کا قبلہ اول کہلاتا ہے قبلہ اول اس حساب سے کہا جاتا ہے اس کو کہ قابت اللہ المشرفہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے ورنہ مسلمانوں کا پہلا قابت اللہ ہی رہا ہے کیونکہ پہلے مسلمان اسی کی طرف مو کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو وہاں پر سولہ یا بعض روایتوں کے مطابق سترہ مہینے تک آپ علیہ السلام اس مقام پر یعنی بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز ادا کرتے رہے اس کے بعد دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ تبارک وآلہ نے مسلمانوں کے لیے قابت اللہ المشرفہ کو قبلہ قرار دیا کہ اس کی طرف مو کر کے نماز ادا کرنی ہے علامہ بدردین عینی رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو مسجد اقصہ اس لیے لے جائے گیا تاکہ آپ اس قبلے کی بھی زیارت کر لیں اس قبلے کو بھی دیکھ لیں کہ جس کی طرف آپ علیہ السلام مو کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں تاکہ قبلہ اول کو بھی دیکھنے کا موقع آپ علیہ السلام کو مل جائے بیت المقدس آپ علیہ السلام کو لے جائے گیا تیسری وجہ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمومی طور پر وہ تمام کی تمام فضیلتیں اللہ تبارک وآلہ نے عطا کی ہیں جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا ہوتی رہی ہیں تو بیت المقدس یعنی جو مسید اقصہ کا اردگلد کا علاقہ ہے یہ وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر انبیاء کرام علیہ السلام نے غارب انبیاء کرام علیہ السلام نے اس سرزمین کی طرف ہجرت کی ہے یہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام جاتے رہے ہیں تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ ارشاد فرمایا گیا صلی اللہ علیہ السلام کو یہاں لے جائے گیا تاکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک وطالعہ کی اس مقدس زمین پر آنے کی جو فضیلت حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے ایک اور وجہ اور حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ میراج کے واقعے کے اندر بہت ساری باتیں وہ ہیں کہ جو ہماری آخرت کے معاملات سے تعلق رکھتے ہیں یعنی جو آخرت کے اندر معاملات پیش آئیں گے اس کا ایک بہت بڑا حصہ میراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا جیسے جنت کے معاملات دوزد کے معاملات اللہ تبارک وطالعہ کی زیارت انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت یہ بہت ساری چیزیں قیامت کے دن پیش آنی ہیں اور جو میدان محشر برپا ہوگا وہ سرزمین بیت المقدس میں یعنی سرزمین شام اس میں میدان محشر منعقید ہوگا یہ یاد رہے کہ بیت المقدس اب تو فلسطین کے علاقے کے اندر آتا ہے ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ تمام کے تمام ملک شام کے اندر حصہ آتا تھا بہت بڑا ملک ہوا کرتا تھا ملک شام جس کے اندر یہ فلسطین اور دیگر کئی علاقے شامل تھے تو سرزمین شام جو ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میدان محشر منعقید ہوگا اور اسی میں یہ بیت المقدس بھی شامل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے وہاں پر لے جائے گیا کہ جس طرح دیگر مقامات دیگر معاملات جو قیامت کے آپ کو دکھائے جانے ہیں جو مناسبت والے مقامات دکھائے جانے ہیں باتیں دکھائے جانی ہیں تو یہ جگہ بھی آپ کو دکھا دی جائے کہ جہاں پر میدان محشر برپا ہوگا اس کے علاوہ اور بہت ساری حکمتیں بڑی پیاری پیاری باتیں اس حوالے سے علماء اکرام نے اپنی کتب کے اندر بیان فرمائی ہیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ اپنے اگلے سلسلے کے اندر اسی حوالے سے آگے گفتگو کریں گے رب العزت جللہ وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے آپ علیہ السلام کے شفاعت میں سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ سرورے کشورے رسار جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے میرالی طرب کی سامان طرب کے مہمان کے لئے تھے